میں نے جو بات کہی وراثت والا معاملہ تو ایک تب خراب ہے نا وہ لوگ جو پہلی صف میں آتے ہیں جمعہ میں کہ اوڑ کی قربانی کا ثواب ملے گا وہ بہن کا حصہ مار کے آئے کہ بیٹھیں یہاں آ کر کے اوڑ کی قربانی کا ثواب لینے کے لئے ایسے اوڑ کی قربانی کا ثواب نہیں ملتا ہے حق مار کر کے آ کر کے ایک زیادہ برابر قطرہ پانی کا چلا جائے روزے میں تو مولانا صاحب سے پتوہ پورا مال گبن کیے بیٹھا ہے بہن کا اور اس کو یاد نہیں آتا ہے ایک قطرہ چلا گیا تو بہت پریشان ہے لاکھوں روپے کھائے بیٹھا ہوا ہے بہن کا اور اس کو ہوش نہیں آ رہے اور جب ایسا کوئی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے وراست کس کا حکم اللہ کا تو یہ کیسا اللہ ہے بھائی کہ نماز پڑھیں گے اللہ تمہارے حکم سے اور وراست باتیں گے اپنے آئی ڈی اے سے تو یہ دو اللہ کہاں سے آتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے یہودیوں سے خطاب کر کے کہ فَتُومِنُونَ بِبَادِ الْكِتَابِ بَتَقْفُرُونَ بِبَادِ کہ میری بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو بار باتوں کو چھوڑ دیتے ہو یہودیوں سے کہہ رہا ہے ایسے یہ جیسے ہم ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھ سن بہو سے کہتی تم بھی سنتی رہنا کہنا بہو کو مقصد ہے سنا رہیے بیٹی کو کے بارے میں کہہ رہا لیکن کہیں کس میں رہا ہے قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے کہ فَتُومِنُونَ بِبَادِ الْكِتَابِ بَتَقْفُرُونَ بِبَادِ کہ بعض باتیں ہماری مانتے اور بعض باتیں چھوڑ دیتے ہو فَمَا جَزَاؤُ مَنْيَ فَلُضَالِكَ مِنْكُمْ ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے کون پوچھ رہا ہے مالکِ کُل کہہ رہا اِلَّا خِذِيُن فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ایسے لوگوں کو دنیا میں ظلیل ہونا ہے اللہ جس کو ذلت دے دے کون مائی کلال ہے جو عزت دلا دے یہ قرآن مجید کے ساتھ ڈبل پالیسی چھوڑ دیں اور ایوری ون ہر شخص کو یہ کرنا پڑے گا یہ ڈبل گیم چھوڑ دیں نماز جمع پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ دراصل تخصیم کریں تو نہیں کہا ہمارے ہاں چلتا ہی نہیں ہے تو نماز پڑھنے کہیں کو آگئے اے نماز بھی نہیں چلتا ہے تمہارے ہاں یہ کیسے معاملہ کیسے بنے گی باقی ہے کبھی نہیں بن پائے گی چاہے جتنی کوشش کر رہے ہیں جتنے چاہے پاپڑھ بھیل رہے ہیں پروردگارِ عالم کی ناراضگی کی وجہ بنیادی طور پر کہ میری کتاب کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے نبے فیصد پوری دنیا کے مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے صحیح بات ہے کہ نہیں جس دن جتنے لوگ جمعہ میں نماز پڑھتے ہیں اگر فجر میں اتنے نمازی کانٹینیو ہو جائیں آپ کا دنیا والا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا چاہے جتنی اسکیم بنا لے صبح وہ شخص جو قرآن پریمہ اللہ تا ہو اللہ پریمہ اللہ تا ہو صبح وہ اللہ کی نافرمانی سے کرے اللہ کو کیا ذرہ پڑی ہماری مدد کرنے کی اس کی سرکار آپ نے ہم نے اوڑ دے کے بنائیے گا کہ ہم سمرتن واپس لے لیں گے اور آپ کی سرکار گر جائے گی جو سب لوگ سمرتن واپس لے لو کیوں بھی لے لو واپس اگر تم نے اوڑ دے کر کے اس کی سرکار بنائیے کب نہ سمرتن واپس لو اللہ کو فارسی میں خدا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خدا کہتے ہیں خدا خود سے بنا ہے تمہارے بنانے سے نہیں بنا ہے ہمارے بنانے تھے نہیں بنائے یہ ڈبل گیم جو کھیلا جا رہا ہے قرآن کریم کے ساتھ اس سے رب کی ناراضگی کی بنیاد اس نے کہا اِلَّا خِذِيُن فِي الْحَيَاتِ دُنیا دُنیا میں دلیل کریں گے اچھا چلو دنیا میں دلیل کر دیتا اوپر بات بن جاتی تو بھی معاملہ ٹھیک تھا نا ابھی دنیا چلی جائے گی ساٹھ ستر سال بکیا تو معاملہ وَيَوْمَ الْقِيَامِتُ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَدَابِ اور قیامت میں دردنا قدام مارنگے تو نہ دنیا بنی ہماری اور نہ آخرت بنی لہذا یہ بنیادی وجوہات ہیں داخلی جس کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں